بھائی چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پریس کر دینا تاکہ ہر آنے والا ٹرین گیم ویڈیو آپ تک آن ٹائم پہنچتا ہے دوستو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہماری یہ راجدھانی ایکسپریس ہے اولڈ راجدھانی کوچ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں یہ راجدھانی ایکسپریس ہے اور فیلحال یہ کھڑی ہے یشوند پروجیکشن پہ جو کہ آپ کو دکھ رہا ہے بھائی اور بھائی یہ ہے اس کا ویف سیمل لوکوموٹیف جو کہ بھائی ہاورا شیٹ کا ویف فائب لوکوموٹیف ہے جو کہ فیل ہو چکا ہے اور ہمیں بھائی یہ ڈیزل لوکو دیئے گیا ہے وڈی ایم تریٹ ہے جو کافی شاندار ہے 36256 روڈ نمبر ہے اس کا وٹوہ شیٹ کا وڈی ایس سکس لوکوموٹیف ہے بھائی کتنا شاندار ہے لوکوموٹیف ہے بھائی اور کافی اچھا لوگ دے رہا ہے بھائی ہم کھڑے ہیں یہ شوند پروجیکشن پہ اور دوستو ہمارا یہاں سے ڈیپارٹیف کا ٹائم ہو چکا ہے ٹریک مونیٹر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیگنل جو ہے دور دور تک ہے گھرین ہے بھائی یہاں سے ڈیپارٹ کرتے ہیں اورن بجا دیتے ہیں وارمنگ بیل ہم نے بجا دیئے بریک کو رولیس کرتے ہیں کافی شاندار ہے لوکوموٹیف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلو بھائی ریورسل کو فارورڈ میں ہم کر دیتے ہیں اور یہاں سے ڈیپارٹ کرتے ہیں سیکنڈ ڈورن بجا دیتے ہیں بھائی اصل میں لوکو جو تھا بھائی فیل ہو چکا ہے اس کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسے بھائی سے ہم کو جو ہے بھائی ڈبلو ڈی آسکس لوکوموٹیف دیا گیا ہے اس کو پلے کرنے کے لیے یہاں سے نظارہ دیکھو دوستو کتنا شاندار لگ رہا ہے کتنا شاندار یہ نظارہ لگ رہا ہے بھائی ہمارے ہمارے کوئی سپیڈ بڑھاتے ہیں ہم کوłem پہ چیس کلومیٹر پہ راہر کی سپیڈ مل رہی ہے آج کیا ہے یہ یشونت پورجکشن ہے کتنا شاندار ہے بھائی آپ کو کیسے لگا ہے میرے کو بتانا کمنٹ کر کے دیکھنے میں یشونتھ پورجیکشن اسٹیشن بورڈ نیم بھی لگا ہوا ہے اور ہمارا لوکوموٹیو نکوائی کتنا ہے لوکوموٹیو جو کافی اچھا لگ رہا ہے اور بھائی یہ بچارے فیل ہو چکے ہیں ہمارے ہاپڑا شیٹ کا ویف آئے بہت کافی دسٹی لوکوموٹیو ہے ہماری اول راجدانی ایکسپریس اس کے اندر میں نے 24 کوچ جو ایڈ کی ہے مرانوں ایسے کوچیس کھڑیں شاید بھائی سب جو تھرڈ ایسے ہیڈ ارہی جو اسٹیشن میں جو announcement ہو رہا ہے وہ کتنے شاندار ہیں بھائی بلکل انڈیا نے بھائی سلو بھئی لوکوموٹف کے پاس چلتے تھوڑا حلکے سے پیچھے ہو جاتے ہیں کافی چھگن کر رہا ہے مارا لوکوموٹف یہاں سے نظر آ دوستو کیسا لگ رہا ہے بتا دینا یار کمینٹس کر کے یار کسی شاندہ لگ رہی ہے ہماری ٹرین اور کافی ساری بلڈلز بھی ہیں بھائی کافی گزب کا لوگ دے رہا ہے ہمارا لوکوموٹی بھائی اور کتنا شادہ نظر آئی ہے یہ نظر کتنا خوبصورت ہے دوستو آپ خود بتا سکتے ہیں کتنا خوبصورت نظر لگ رہا تھا یہ ابھی جو ٹرین یہاں سے پروس کر رہی تھی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں شاید کوئی یہ کوئی راجدانی کے کوچ کھڑے ہیں شاید دیکھ رہے ہیں نا بھائی چلتے ہیں آگے چل کے دیکھتے ہیں رہا کوئی لوکو بغیرہ تو کھڑا نہیں ہے صرف کوچ یارڈ ہے یہ یشوندپور کا کوئی کوچ یارڈ ہوگا لو بھائی یہاں سے اور اچھے سے اچھے نظارے کا مزہ لو ہورن بجا دیتے ہیں تھوڑے سی سپیڈ اور بڑھاتے ہیں ابھی بھائی ہماری لیمٹ جو ہے وہ سپیڈ لیمٹ زیادہ بڑھا کے نہیں دکھا جاری ہے اب دوستو آپ کوچ ضرور گننا ہے میرا تو گھنے ہویا کیونکہ بھائی میں نے ایڈ گئے ہیں آپ گن کے بتانا کوچ کتنے ہیں اس میں اور بھائی کتنا سموک کر رہا ہے یہ بھی باقی لوکوں سے کم نہیں ہے ڈبلو ڈی ایم تھری ڈی کے ساتھ جیسا گھتا سموک ایسے یہ سموک کر رہا ہے کافی سموک کر رہا ہے اور بھائی کافی شاندار دکھایا گیا اس روٹ میں یشونت پرجکشن کتنے کوچ ہوں گے بھائی کوچ یار کافی اچھا لوگ دے رہے ہیں اور راجدھانی کافی ٹائم کے بعد ہم کو ڈرائف کرنے کا موقع ملا ہے کیپ ویو میں چلیں لوکوں کے لو بھائی ہم یہاں پہ جو ہے اپنے ویف فائف کے کیپ ویو میں آگے بھائی ہمیں تو ڈبلو ڈی ایس سکس کے کیپ ویو میں جانا تھا اور بھائی یہ جو ڈور ہے بھائی کتنا ہل ہے ہوا لگ دی نا کافی اور دیکھتے ہیں بھائی ہم یہاں پہ جو ہے بھائی اپنے ڈور ویو پہ آ چکے ہیں بھائی یشونت پور کی بھائی کتنی شاندار بیلڈنگ سے بھائی کتنی اوچھی ہے بھائی کافی اوچھی بیلڈنگ سے بھائی یہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ ٹریک چینج ہو رہا تھا ہمارا بھائی یہ ٹریک کدھر کو جا رہا ہے اور ہمیں بھائی کئی اور ڈالا جا رہا ہے یہ ٹریک کدھر کو جا رہے ہوں گے بھائی سیڈ سے جا رہے ہیں پتہ نہیں کدھر جا رہے ہیں بھائی یہاں سے نظارہ دیکھو ٹرین کا ہماری کتنی شاندار لگ رہی ہے کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے پھر سے اسپیٹ بڑھا دیتے ہیں بھائی لیمٹ تو ہمیں زیادہ ملی نہیں ہے ابھی تک پھر سے اور اسپیٹ بڑھاتے ہیں بھائی بھائی یہ کیا ہو رہا تھا یہ تو گیم کا لک خراب ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا بھائی گیم کا لک ہے بھائی خراب ہو گیا لیکن بھائی خراب نہیں ہو رہا ہے اور خوبصورت بنتا جا رہا ہے بھائی دیکھو بھائی کتنا شاندار نظارہ لگ رہا ہے یہاں سے بھائی کی میں پوری ٹرین ہم کو دیکھ رہی ہو کتنا شاندار کرو ہے کافی لمبے کرو پہ چلی گئی ہے ہماری راجدھانی ایکسپریس سالو بھائی چلتے ہیں اسی کے پاس یہ اوپڑی بھی ٹریک نہیں بھائی ٹریک نہیں بھائی یہ تو ہائیوے ہے کافی اچھے اچھے ہائیوے ہے بھائی جو روٹ میں کرنے بھی دکھایا ہے آگے بھائی کروسنگ ہے شاید فارٹک لگا ہوا ہے تھوڑا ہم وہاں سے دیکھتے ہیں بھائی ہم بھی گاڑی والے بن جاتے ہیں بھائی یہ گاڑی بغیرہ کھڑی ہیں جو ویٹ کرنے ہیں ہماری ٹرین کو جانے کا آگے پھر کروے بھائی کتنا شاندار کرب آ رہا ہے بھائی روٹ بڑا پیارا لگا ہے یہاں سے دیکھو نظارہ کتنا خوبصورت ہے اس نظارے کے لئے ایک لائک تو بنتا ہے اور چینل سبسکرائب کرنا بھی بنتا ہے اتنے اتنے شاندار نظارے میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ لائک بھی نہیں کرتے ہو جس طریقے سے میں جس امیس میں ویڈیو بناتا ہوں اتنا سراتے نہیں ہوں آپ سبسکرائب ضرور کر دینا چینل کو یار کافی انٹرنیشنل سٹی میں جو ہے بھائی ہماری راجدانی ایکسپریس رن کر رہی ہے کیونکہ بھائی دیکھ رہے ہیں نا کتنے کتنی سارا روٹ جو ہے کتنا مستے بھائی اوڑی چیز پیڈ اور بڑھا دیتے ہیں کیونکہ بھائی سگنل تو ابھی ہم کو بھائی یہ بیلڈنگز دیکھ رہے ہیں بھائی کتنا اچھا لک دے رہی ہیں بھائی کافی ساری بیلڈنگز ہیں اور پتہ نہیں ہمارا نیکس سٹوپ کون سا ہونے والا ہے بھائی دیکھ رہے ہیں ایسے نظارہ اپنی ٹرین کا نظارہ پوری ٹرین کا آپ نظارہ دیکھ سکتے ہیں بھائی کتنی شاندار لگ رہی ہے ہماری راجدانی ایکسپریس اور لوکوموٹیف کا تو جواب ہی نہیں ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی کون سا سٹیشن ہے یہاں پہ ہمارا سٹوپ نہیں ہے لہذا ہم یہاں نہیں رکھیں گے کون سا سٹیشن ہے دیکھ لیتے ہیں چلو پڑھ کے یہ کون سا سٹیشن ہے بھائی تم میرے پڑھنے میں بھی نہیں آ رہے ہیں لوٹو گلہ ہلی پتہ نہیں کیا کیا لکھایا ہے بھائی یہ ٹریک جو سٹی کے اندر جا رہے ہیں نا سٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹریک کدھر کو جا رہا ہے بھائی بیلڈنگز کی طرف کو جا رہے ہیں روٹ یار اب پتہ چلنا کھیل کی کافی شاندہ روٹ ہے تھوڑ سی سپیڈ اور بڑھا دیتے ہیں تھوٹل ہم نے فل کر دیا ہے ابھی ہماری چوہتر کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہی ہے ہماری راجدھانی ایکسپریس ہوا کیا تھا بھائی اس کا لوکو یہ فیل ہو چکا ہے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ جو ویف فائیو لوکو موٹیو ہے 303 ورلڈ ڈبل ون کے ساتھ یہ لوکو موٹیو جو فیل ہو چکا ہے ہمیں دیکھا ہے ڈبل ڈی آ سکس لوکو موٹیو جو کہ کافی شاندار ہے یہ بھائی ہم یہاں انٹیریر ہے راجدھانی ایکسپریس کا یہ کوئی خاص نہیں ہے بھائی بھائی بیلڈنگز ایسا لگ رہا ہے بھائی مومبری میں آگئے ہم بھائی بھائی کافی کافی اوچی بیلڈنگز ہیں بھائی اتنی اتنی اوچی بیلڈنگز تو تب دیکھنی ملتی ہیں ڈل یا جاپور کساڑ ہم جو جھرنی کرتے ہیں ڈرین میں بھائی بیلڈنگز پر بیلڈنگز آئے نکل لیں کافی ساری بیلڈنگز آ رہی ہیں مزا آ رہا ہے آئی ہو امید ہوئے کہ آپ کو بھی مزا آ رہا ہوگا جھرنی ہو ہماری ترین کرو لیتے ہوئے یہاں سے دکھا دیتا ہوں آج آئے تھوڑا سا پیچھے سے بھی دکھا دیتا ہوں تمہیں یاد پورا پورے کرو پورے ٹرین ہماری یہ کون سا اسٹیشن ہے کتنا خطرناک نظار ہے کتنا خطرناک اور خوبصورت جتنی تاریخ کی جائے اس نظارے کی اس لکنگ کی یاد وہ کم ہے اس گیم کے اندر اب کوچ گل لینا بھائی یاد میں بھول گئے آپ سے کوچ کو کہنا کوچ آپ ضرور گل لینا یاد ایک بار آپ کوچ کہاں گلیں گے بھائی آپ تو ویڈیو کا مزا لے رہے ہیں بھائی لیجی لیجی ویڈیو کا مزا لے جی کیونکہ بھائی مزا لینے کے لیے تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے بھائی ہم اس میں جانا چاہ رہے ہیں ہم اپنے و دی ایس کے can view میں وہاں جان ہی بھائی ہم یہاں آٹھ کے پڑے ہیں پورس کے اندر چلو ڈیو چھوڑتے ہیں اس کو ہم اس ستہاسی کلومیٹر پر آور سپیڈ سے چلنا ہوں اور بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریک مونٹر پر ہم کو 110 kmchhps سے جانے کا موقع دیا جا رہا ہے ہم جا سکتے ہیں لیکن ابھی ہماری ٹرین جو بھائی اٹھاسی کلومیٹر پر آوار کی سپیڈ سے چل رہی ہے بھائی کتنا خطرناک نظارہ کتنا گزب کا نظارہ ہے یہ سینڈ اورن اور یا تھارڈ اورن جو اس کے اندر لگا ہوا نہیں ہے دیکھو بھائی ابھی تک ہم ان کوچ میں اٹھ کے پڑے ہیں باہر جانے کا موقع ہی نہیں ملے آئے اب دیکھتے ہیں کون سا اسٹیشن آتا ہے کیونکہ بھائی سٹاپ تو ملنے والا نہیں ہے کیونکہ سگنل ابھی گرین ہی گرین ہے ہر سیڈ سگنل جو گرین ہو رہا ہے اور چھگیں کافی اچھی کر رہا ہے ہمارا لوکموٹیو تھوڑا سا اس کو ریشت دے دیتے ہیں کافی دیر سے چھگیں کر رہا ہے تھوڑا لوکموٹیو کی ریشت دے دیتے ہیں تھوڑا ساونڈ آیا ہوگا آپ کو لوکوں کا جو ہے اب چلو پھر سے بڑھاتے ہیں بہت سستالی ہے آپ پھر سے ہم نے لوکوں کی سپیٹ کو بڑھا دیا بھائی کیا ہے نا انجن چلتے چلتے گرم پڑ جاتا ہوگا اس لیے بھائی میں نے اس کو تھوڑا ریشت دینے کا موقع دے دیا یہاں سے نظارہ دیکھو اور نیچے بھائی سیٹ سے دیکھ رہے ہیں بھائی ٹرافک چلا فور لائن جو ہے روڈ ہے کافی شاندہ نظارہ لگ رہا ہے بھائی آپ سیٹ سے دیکھو بھائی وہ روڈ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے وہاں چل کے دیکھیں چلتے ہیں یا بھائی جرنی میں ہیں تو فول مدہ لیں گے نا جرنی کا دیکھو بھائی کافی سارا ٹرافک جا رہا ہے انڈین ٹرافک ٹیکٹرس بغیرہ ہیں بھائی اور بھائی کافی شہدہ اچھا کام کھیا روٹ میں کرنا ہے یا بھائی یہ کوئی سٹیشن آ رہا ہے یہاں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تھوٹل ہم نے لو کر دیا ہے یہاں اس ٹاپ لے لیتے ہیں بھائی ہم نے اپلائے کر دی ہیں یہاں ہمارا رکھنے کا مان ہو رہا ہے بھائی رکھ جاتے ہیں بھائی تھوڑا سا یا تاکہ ویڈیو کا جو مزہ ہے تھوڑا سا ہلکا سا چینج ہو جائے تاکہ مزہ آئے فل مزہ آئے آپ کو بھی یہاں سے دیکھو بھائی نظارہ کتنا شاندار ہے کتنے سارے ٹریکس ہیں یہاں پہ اسٹیشن پہ آر ہماری ٹرین جو بھائی برک لے چکی ہے اور ہمیں پھر سے بھائی برک ریلیس کر کے پھر سے آگے بڑھتے ہیں چلو بھائی برک پھر سے ریلیس کرتے ہیں اور بھائی یہ لوکوموٹیو اتنا پیارا لگ رہا ہے بہت ہی اچھا لوکوموٹیو لگ رہا ہے اس نے پوری جو مطلب ایکٹیوٹی اس کا مزہ ہی بدر ڈالا ہے کافی مسک لگ رہا ہے یہاں سے نظارہ دیکھو پیچھے چلتے ہیں ہم پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں جس پلیٹ فارم میں ہماری ٹرین جو آنے والی ہے اس پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں ہم یہاں کدھر آگئے ہم پیسنجر کی طرح بیٹ کریں گے جیسے پیسنجر بیٹ کرتے ہیں ٹرین کے آنے کا اب تو ہم جا سکتے ہیں بھائی پیچھے کو اب ہمیں کوئی ہی روک سکتا بھائی یہاں سے یہ نظارہ کیسا لگ رہا ہے اس کیلئے ایک لائک ٹھوک دینا بھائی اور کمنٹس کر کے بتا دینا بھائی کہ یہ نظارہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ہم یہاں اس ٹاپ لینے والے ہیں بھائی پلیٹ فارم کتنی دور ہے یہ کونسا جکشن ہے بھائی یہ ہے یل ہنگ کا جکشن بھائی پہلی بار نام سنا بھائی یل ہنگ کا جکشن یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں نظارہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے ہماری ٹرین کا ٹھوڑی سی سٹریٹ بڑھا دیتے ہیں او بھائی ہمارے لوکوں کا سموک کہاں چلے گئے بلکل ختم ہو چکا ہے لوکوں کا سموک بھائی کتنا شاندہ نظارہ لگ رہا ہے اس کے لئے ایک لائک رکھ دینا کمنٹس کر دینا میرے بھائی اچھے سے اچھا نظارہ میں آپ کو دکھانے یہ کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو کو چھوڑ کے نہ جائیں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں بھائی یہ پیڑ کیسا آگیا سامنے کو میں تو یہ چاہتا ہوں بھائی میں ایک گھنٹے کی بھی اکٹیوٹی بناو نا تو بھائی آپ کا من بہلتا رہا ہے میں ویڈیو چینج کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ میری ویڈیو کو چھوڑ کے نہ بھاگیں اچھے سے اچھا نظارہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں بھائی یہاں سے ایسا ریل میں ایسا لگ رہا ہے ہاں واقعی میں ہم جو بھائی ٹرین کا ویٹ کر رہے ہیں یہاں سے نظارہ کیسا لگ رہا ہے بتا دیں کمنٹس میں میرے کو یاد یل ہنگ کا جکشن بھائی میں تو کبھی یہاں پہ لائف نے کبھی گیا بھی نہیں ہوئی پلیٹ فرم نمبر فائف پہ ہم رکے ہیں اپنی ٹرین کو روکنے والے ٹرین کا سٹاپ دینے والے ہیں کم سے کم سٹاپ رہے گا یہاں پہ بھائی یہاں سے نظارہ دیکھو آپ کتنا شاندہ لگ رہا ہے چلو بھائی ہم برک لگا لیتے ہیں کیونکہ بھائی پلیٹ فرم جو ہے بلکل دی اینڈ ہونے والا ہے بھائی تھوڑا سا سٹاپ لے لیں گے تو مزہ آ جائے گا ویڈیو میں اتنیا موڈ آ جائے گا ویڈیو کے اندر تو ویڈیو کی جو ہے چارشنی بدل جائے گی ابھی ہم یہاں پہ برک لگا لیتے ہیں سالو بھائی ہم نے برک لگا لیا اب ہماری ٹرین رک جائے گی بھائی یہ لوکوموٹیف کے لیے لائک کر دینا یار اتنی شاندار کتنا مست لوکوموٹیف آ رہی ہے وٹوا شیٹ کا ڈیو ڈی ایس سکس لوکوموٹیف بھائی دیکھو میں کتنا زوم کر رہا ہوں بھائی لیکن یار پکچر جو اتنی سی بھی بھائی خراب نہیں ہو رہی ہے پیچھے والا کوچ ہم جو دیکھ رہے ہیں بھائی ہمارا جو گارڈ ساپ کا ایس الار کوچ ہے بھائی وہ ایک کوچ ہمارا آنا ایک نہیں سوری یار دو دو کوچ بھائی آنا باقی رہ گئے ہیں پلیٹ فورم میں آنی پائے صحیح طریقے سے چلو تھوڑا سا آگے اور بڑھتے نہیں ابھی نہیں بڑھتے ہیں بھائی اب تو ہم اپنی مرضی سے چلیں گے جب ہماری ٹرین کا جانے کا ٹائم ہوگا بھائی بیسے تو اس ٹاپ نہیں ہے یہاں پہ لیکن بھائی میں نے ٹاپ لے لیا یہاں پہ تاکہ آپ لوگوں کو مزا آئے چلو بھائی اب یہ ٹاپ کافی دیر کا ہو چکا ہے اب ہم یہاں سے ڈپارٹ کرتے ہیں تیار ہیں دوستو آپ لوگ ڈپارٹ کرنے کے لئے بھائی آپ ڈپارٹ کرو گئے یار چلو بھائی ہم نکلتے ہیں چلو بھائی یہاں سے ہم ہورن بجاتے ہیں ہورن بجاتے ہیں بریک کو ریلیز کر دیتے ہیں وارننگ بیل ہم نے بجاتے ہیں بریک ریلیز ہو گئے بجاتے ہیں اور ڈپارٹ کرتے ہیں کیا الہنگ کا جکشن سے ڈپارٹ کر رہی ہے ہماری راجدانی ایکس پیس اور بھائی کتنا ریل لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے بھائی ہمارا لوگ کو سموک نہیں کر رہا بھائی لگتا ہے ڈیزل ختم ہو گیا اس کے اندر یار لائک ضرور کر دینا ہیڈ لائٹ آن کروں بھائی دن میں ہیڈ لائٹ کا کیا کام نیچے کی لائٹ جل تو نہیں وہ کافی اچھا لوگ دے نہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا دوستہ سبسکرائب ضرور کر دینا ویوز آتے ہیں بھائی ویوز کے حساب سے اگر میرے بھائی دس پرشنٹ بھی سبسکرائبر بڑھ جائیں تو بھائی مزا آ جائے گا سبسکرائب ضرور کر دینا بھائی اوہ بھائی ہمارے جو پیچھے جو ویڈ فائب لوگوں موڈے بچارہ خاموشی ہے شانتی سے کھڑا ہے بھائی کیونکہ آج اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے یہ الہنگ کا جکشن سے راجدھانی اولڈ راجدھانی ایکسپریس ڈپارٹ کر رہی ہے بھائی یہ نظارہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بھائی یہ تو بس انڈیاں ریلوے فین ہی بتا سکتے ہیں کہ یہ نظارہ کتنا پیارا ہے بھائی بہت پیارا نظارہ ہے مزہ آگیا بھائی یہ کوچھ بھی کتنے پیارے ہیں بھائی پہلے ایسا ہوتا تھا راجدھانی ایکسپریس کے ایسی ہی کوچھ ہوا کرتے تھے اب شاید ادھر آکے راجدھانی ایکسپریس کے شاید ایسے کوچھ ہوتے یا نہیں دیکھیں بھائی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کارڈ گودام روٹ میں اکثر یہ ایکسپریس دیکھنے مل جاتی ہے اولڈ کوچ کے ساتھ چلو بھائی فیلحال تم اپنی ٹرین کو دیکھیں ہم یلہنگ کا جکشن سے نکل چکے ہیں تھوڑی سپیٹ بڑھا دیتے ہیں ذرا یار یہاں سے تھوڑا نظارہ دیکھیں یہ لوگ کیسا لگ رہا ہے تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ چلتے ہیں تاکہ ریالسٹک فیل آیا تھوڑا یہ الہنگ کا جکشن سے نکل رہی ہے ہماری یہ اولڈ راجدھانی ایکسپریس بھائی نظارہ کیسا لگ رہا ہے کتنا خوصورت نظارہ لگ رہا ہے میرے کو بتانا یار کمنٹس میں ضرور بتا دینا اور ویڈیو کو چھوڑ کے مت جانا یار پھر ویڈیو کو چھوڑ Marvin انتک دیکھنا کافی کافی اچھے نظارہ میں نے آپ کے لیے آپ سے ویڈیو چھوڑ کے مت جانا یہاں سے نظارہ دیکھو اور اچھا نظارہ دیکھو کتنا پیارا نظارہ ہے بھائی یہاں سے نظارہ دیکھو اور ہمارے کوچ بھی کافی ہیں یہاں پہ آپ دیکھنا ہوں گے پلیٹ فرم پہ جو بورڈ لگایا یہ جو میٹل کا ہے یہ ریل میں ہر اسٹیشن پہ ہوتا ہے جو کہ ایک بھائی میسیج ہوتا ہے لوکو پائلٹ کیلئے یہاں پہ سٹاپ آپ کو کرنا ہی کرنا ہے ایسا ہوتا ہے بھائی بھائی کتنی شاندہ لگ رہی ہے ہماری راجدھانی ایکسپریس یہاں سے بھائی بھائی یہ نظرہ دیکھو بھائی کتنا خوبصورت ہے چینل خوبصورت سبسکرائب کر دینا ابھی جو ہے ہماری جو ٹرین ہے وہ میل لینڈ جوائن کر رہی ہے تھوڑی سپیڈ بڑھاتے ہیں یہاں سے دیکھو نظرہ ہماری اوڑ راجدھانی ایکسپریس کا بھائی کتنی شاندہ لگ رہی ہے ہورن بجا دیتے ہیں ہورن بجا دیکھو بھائی ہورن بجا دیکھو بھائی گارڈ سا فلیک دکھا رہے ہیں نہیں فلیک نہیں وہ شاید ویف فائی میں جو لوکوموٹیف فیل ہے اس میں شاید گارڈ سا فلیک دکھا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے ہورن بجا دیکھو بھائی ختم نہیں ہو رہی ابھی تک کافی ساری بیلڈنگز ہیں تھوڑٹل ہم جو بھائی پورا فول کر دی ہیں ہمیں 110 کلومیٹر پر آور کی سپیٹ کی لیمیٹ جو ہے مل چکی ہے اور پروڈیکٹڈ سپیٹ جو ہے وہ ہماری بھائی 64 کلومیٹر پر آور ہے لیکن بھائی ہم اس سے کروز کر چکے ہیں کرنے والے ہیں بھائی 50 کلومیٹر پر آور کی سپیٹ سے چل لیے ہیں ہماری ایکسپریس پھر ہماری لوکوموٹیف کے پاس چلتے ہیں بغیر لوکوموٹیف کیا مزا نہیں آتا ہے یہ ہمارا WDS6 کا لوکوموٹیف ہے کافی شاندار ہے اب تھوڑا فیل آ رہا ہے کہ ہم بھائی ٹریول کر رہے ہیں سواری آر ڈرائیف کر رہے ہیں اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کوئی چیز چلا رہے ہیں کیونکہ بھائی راجدھانی ایکسپریس ہے وہ چلا رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے یہ ٹریک پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے جو ہمارے ساتھی بنے ہوئے ہیں کافی دیر اور بھائی اس وقت ہم آ گئے ہیں اپنے ویب سیون کے کیب ویو میں اور بھائی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دروازہ بھائی کتنا ہل رہا ہے اس کو نا بھائی کافی ساری ہوا لگ رہی ہوگی بھائی کافی کیب ویو بھائی اس لوکومورٹیو کا بھی کافی شاندار ہے فین بغیرہ دیئے ہوئے اوپر چلو بھائی بہار چلتے ہیں بڑا پیچھے چلتے ہیں بھائی یہاں سے اتنا خطرناک فیل آ رہا ہے چلانے میں اور ادھر سے بھی کر سکتے ہیں بھائی تو پریس کرنے سے واپس ہم انجن کے لوکوں کے پاس آ جاتے ہیں پیچھے چلتے ہیں تھوڑا گارڈ ساپ سے پوچھ لیتے ہیں کیا حال چال ہے ان کے بھائی گارڈ ساپ تو یہاں نظر نہیں آ رہے اور بھائی یہ کوچ کتنے ریال ہو کتنے ایچڈی کافی مزا آ رہا ہے بھائی ان کو چلانے میں یہ جنریٹر کار ہے ہماری ڈیوڑ راج ڈانی ایکسپریس تھا ڈیوڑ کراسکن دکھا دیتا ہوں یار آپ کو بہت دیر سے بور ہو گئے ہو گئے یار بھائی لوکوموٹیو ڈیوڈی 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 آپ دیکھ رہے ہیں گرین کا گرین سگنل دکھائی دے رہا ہے ہرن بجا دیتے ہیں ہم پاس میں چلتے ہیں لوکو موٹف کیا ہے یہ دو ہم خطروں کے کھلاڑی بننے سٹم ہم جو ہے جوڑ پہ ہیں سٹم بلکل جہاں پہ جو ہے انجن جو ہوتا ہے کپل ہوتا ہے کپل ڈی کپل والی سسٹم پہ ہیں دوستہ یہ چمک ٹائک کے جو آپ نے دیکھیں بھائی آپ جانتے ہیں کس لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس لیے کہ یہ چپکائے رکھتے ہیں دوستہ ایسا نہیں ہے یہ ہر کوچ اور انجن میں اس لیے ہوتے ہیں بھائی تاکہ جب ٹرین کو روکا جاتا ہے ان کے جھڑکوں کو روکنے کے لیے ان کی سپورٹ کے لیے ان کو لگایا جاتا ہے بھائی یہاں سے دیکھو نظرہ کتنا شاندار ہے بھائی 82 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے چل رہی ہے ہماری راجدھانی ایکسپریس بھائی یہ گراس سے کیسی ہے گراس کافی اچھی ہے تھوڑا ہلکا سا انریل ہے لیکن ٹھیک ہے بھائی گیم کی حساب سے بہت اچھی ہے کافی شاندار ہے خطروں کا کھلانی نہیں بننا ہے بھائی یہ ویب 5 لوکو موٹیب جو ہے لگا ہوا ہے ہاولا شیٹ کا بھائی یہ کافی شاندار ہے اگر یہ فیل نہیں ہوتا تو بھائی ہماری سپیڈ اس وقت 140 یا 150 کلومیٹر پر آور کی ہوتی آپ خود دیکھتے ہیں کیونکہ بھائی یہ الیکٹرک لوکو جو ہوتے ہیں وہ کافی پاور فل ہوتے ہیں پھر سے ہم اسی کی کیبی میں آگئے بھائی یہاں سے ویسے ٹرین کو ڈرائف کرنے میں آہ مزار آیا ہے اور یہ ہم کو ڈبلو ڈی ایس سکس گھور کے دیکھ رہا ہے بھائی اس کی ایک آنکھ دیکھ رہی ہے ہم کو کافی گھور کے دیکھ رہی ہے اور کافی دیر سے دیکھ رہی ہے چلو بھائی چینج کر کے دیکھتے ہیں بھائی اب ہم آگئے اپنے ڈور ڈور ڈیو پہ بھائی ادھر آپ کو دیکھ رہا ہے دور آپ دیکھ رہا ہے کچھ بیلڈنگس کی دیکھ رہی ہیں آپ شاید کوئی سٹی آنے والا ہے گا آپ آپ ڈیو آپ آپ کو اس ٹیشن آنے والا شاید یا کو اس ٹیشن آیا تھا کہ مزا آیا تھوڑا یا آنے والا ہے لیکن ٹو ایسا رہی بھائی کو اس ٹیشن آنے والا ہے خود اس پیڈ کو ہم کم کر لیتے ہیں ہم نے لوکو موٹیف کو تھوڑا اپنے ریسٹ دے دیا ہے ہمارا ڈبلو ڈی ایسکس ریسٹ لے رہا ہے بھائی سانس توڑ چکا ہے کوئی اسٹیشن تو ہے بھائی سٹاپ لے دیتے ہیں یہاں پہ اور بھائی ہمارے ویورس کو بھی پتا چل جاگا کہ بھائی کونسا اسٹیشن ہے بھائی یہ مجھے سٹیشن کرو میں لگ رہا ہے بھائی ہلکا سا ہاں بھائی کرو میں ہے بھائی ہمارا یہاں سٹاپ نہیں ہے تو بھائی سپیڈ پھر سے بڑھا دیتے ہیں کونسا سٹیشن ہے یہ بھی بھائی آجیب عجیب سٹیشن ہے بھائی تو سپیڈ بڑھا دیتے ہیں جب رکنا ہی نہیں تو کیا فائدہ یہاں سے آپ کرو سنگ دیکھ لو بھائی کتنی شاندہ رہے ہمارے ہمارا سٹاپ ہی نہیں تھا بھائی لیکن بھائی پلیٹ فورم کافی اچھا بنائے ہوئے کافی شاندہ بنائے ہوئے پلیٹ فورم یہاں پہ کچھ پیسنگر بغیرہ یار کوئی کھڑے نہیں چلو بھائی کافی ساری سپیڈ ہم پکڑے تھے ہم نے سوچا کوئی بڑا سٹیشن ہوگا ہم یہاں سٹاپ کر لیں گے لیکن بھائی وہ تو ہوا ہی نہیں کیونکہ سٹیشن زیادہ بڑا نہیں تھا بھائی رکھتے ہوئے بھی مزا نہیں آتا بھائی ہاں یہ لہنگ کا جسن جہاں ہم نے سٹاپ لیا تھا بھی اپنا وہاں پہ رکھتے ہوئے مزا آیا ہے کیونکہ اسٹیشن لگ رہا تھا پلیٹ فورم بھی کافی لونگ تھا کہ جہاں ہماری ٹرین پوری طرح سے پیسٹ ہو گئی اور یہ تو بھائی کافی چھوٹا اسٹیشن تھا یار پلیٹ فورم بھی زیادہ لمبے نہیں تھے ہماری ٹرین بڑی پڑ جاتی یہ نظارہ کتنا خوب لگ رہا ہے اٹھاسی کلومیٹر پر آبار کی سپیٹ سے چل لے بھائی ابھی تک ایک سو دس پہ لوگ کو جانی پایا کیوں بھائی یہ لوگ کو زیادہ پاور فول نہیں ہے کافی پرانے لوکو موٹے میں یہ یہ یہاں سے دکھو بھائی یہ انٹیریئر ہے ہماری راجدانی ایکسپریس کا یہ بھی کافی اچھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے میں کتنی دیر سٹیشن آتا ہے کیا ہو جاتا ہے ہمارا کیورٹ کام کرنا بڑھ کی گئی جاتا ہے چلتے ہیں پھر سے لوگوں کے پاس ہے مزہ تو لوگوں کے پاس ہی آتا ہے بھائی او بھائی ریل میں بھی یار میں بتاؤں نہیں ہے جب ہم travel کرتے ہیں بھائی ایسا لگتا ہے ہم لوگوں کے پاس والے کوچ میں ہم کو جگہ میں تو بھائی لوگوں کے ساؤن ہم کو سنائی دیتے کو اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہاں ہی جال رہے ہیں بھائی کتنے آپ خطروں کو کھلالے بن چکے چکے ہیں کہ بھائی دلیچ پہ جگہ فالی رہتی ہے لوکو پائلیٹ کے لیے اکثر میں دیکھا ہے لوکو پائلیٹ ہے جو سامنے آپ کو دور دیکھیں اس پہ اس سے نکل کریں گے پھولتے ہیں اور آتے ہیں اور نیچے سیدیاں اترنے کے لیے اسے ریال میں ہوتا ہے بھائی جو جو میری ویڈیو کو خل واج کرتا ہوگا یار میرے کو ایک بھائی کمنٹس کی یار زبو بتا دے گا یار کہ بھائی ہم آپ کی ویڈیو کو خل واج کرتے ہیں بتا نہیں یار کوئی کرتے ہو بھی نہیں یار میں اتنی منسلی ویڈیو بناتا ہوں یار کہ بھائی آپ کے احسان پھلی گناتا ہوں بھائی آپ نے بھی ویڈیو دیکھتے ہیں بھائی آپ کا شکریہ چینل کو سبسکرائم بھی کرتے رہنا ہے بھائی یہ لوکوموٹیو یہاں سے کتنا خطرناک لگ رہا ہے اس کی آنکھ جو بھور رہی ہے یہ کیا ہرا بھائی یہ ہم ایسی کوچ میں اٹھ کے پڑے ہمیں تک اب آگے بھائی ہم یہ آخری والے کوچ پہ بھائی یہاں سے دیکھیں کہ ٹرین کا نظار آپ نے آپ کو دیکھو بھائی کار روف پر ہے ہماری راجدانی ایکسپریس آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار یہ نظار ہے ٹرین کا نظار ہے ہمارے لز fim ٹرین موسیقی 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 موسیقی